السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے ہم لگتے ہیں وہاں پہ لڑو مطاپس میں اختلافات مت کرو اللہ فاق نے اس دعوت کے کام کو قبولیت دی ہے اس کا پورے عالم پر اثر ہے اللہ نے اس کو مرکز بنایا ہے مرکزیت کو متاثر مت کرو اس کے تقدس کو پابال مت کرو جھگلا مت کرو یہ کتنی مقدس جگہ ہے مکہ مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے ایسا بلے سوئے بات ہو اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پورے دنیا میں مقدس جگہ کونسی ہے اس کو ٹاپک بنا کے بات کرنا اگر ٹاپک بنا کے بات کی جائے پھر اس کے بعد یہ بولا جائے کہ مکہ مدینہ کے بعد نظام الدین ہے تو یہ بات قابل اعتراض ہے ایک صاحب بیان میں بول دیا کہ مکہ مدینہ کے بعد بیت المقدس ہے بیت المقدس کے بعد کسی زمین کو تقدس نہیں ہوئے اچھاپ بھی دیئے فوٹو بھی ڈال دیئے اس پر اپنی اخبار میں ایک دوسرے صاحب میرے کو دکھائے لاتے حضرت یہ آگیا انہوں جو بول رہے ہیں ان کا تو ٹاپک کی چیئے ہے انہوں کی تو بڑی گلتی کرے دیکھو گلاو انہوں جو بولے ہیں کہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے بعد کسی زمین کو تقدس نہیں ہوئے اس کا مطلب پوری دنیا میں جتنی مسجدہ ہیں کوئی سی بھی مقدس نہیں ہے انہوں تو ٹاپک بنا کے ذر پر کرے پھر بھی کوئی ان کو پکڑا ہی نہیں کیونکہ مقصد گلتی پہ پکڑنا نہیں ہے مقصد شوریش کرنا ہے آئی بات سمجھیں کوئی اس حالہ اور کی بات کو کہ تمہیں یہ کیا بے خدا بگ دیا بھلکی مسجد تو مقدس ہے نا بھئی سارے مساجد مقدس سارے مدارس مقدس سارے خانقاہ مقدس سارے اولیاء کے مدارات مقدس سرکار جلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس سب سے مقدس بیت اللہ سے بھی زیادہ مقدس مقدسات کیا تھا بہت سے بڑی شہریت ہیں شافت بنا کے بولے سے نہیں ہے وہ بات بولنے کی جو زمین تھی جس میدان میں بولا گیا تھا وہ اس میں حوالہ دینا ہوتا ہے خالی پھر یہ تفسیم بتانا نہیں ہوتا ہے اس سنس میں کہی ہوئی بات ہے وہ اور ان کا مقدس یہ تھا کہ یہ ایک تقدس ہوتا ہے جگہ کا وہ مکہ مدینہ جیسی چیزوں کو جہاں منصور سے نصر میں جو موجود ہے حدیث میں موجود ہے جو بھی آئیں جتنی بھی چیزیں مذکر ہو ایک کام کا تقدس ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کا مرزہ و مرکز اللہ پاک نے اس کو بنایا کار نبوت کو دعوت کے کام کو اس اعتبار سے ایک سب سے بڑا مرکزیت اس کو حاصل ہے لہذا چونکہ پورے عالم کا مرکز ہے اگر کہیں اور بھی یہ سارا کام ہو رہا ہوں تو یہ اس کا بھی مرکز ہے لہذا اس کو ایک خاص مرکزیت حاصل ہے یہ بات کا یہ مطلب ہے اس قسم کی بات ہم کہاں وہ مطلب نہیں ہوتا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ قوم لے رہی ہے اس میں سے بات کو عوام لے رہی ہے بات کا مطلب وہ نہیں ہے